بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہماری قریشی ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور جتنے لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں اللہ پاک سب کو صحت و نورستی عطا فرمائے آمین اور جتنے لوگ مشکلوں میں اللہ پاک سب کی مشکلوں کو حسان کر دے جتنے لوگ پرشان اللہ پاک سب کی پرشانے کو ختم کر دے آمین آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کر رہی ہوں آپ کو جو ہے سٹیٹمنٹ دیکھ کے پاس چل گیا ہوگا تو دنیا میں جو ہے نا کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جو پرشان نہ ہو ٹھیک ہے لیکن اللہ ترانے چاہے وہ میریڈ ہیں چاہے وہ ان میریڈ ہیں چاہے وہ لڑکی ہیں چاہے وہ لڑکی ہیں ٹھیک ہے ہر کوئی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل سے گزر ہوتا ہے یا کسی نہ کسی پرشانی سے گزر ہوتا ہے اور اس سب کا حل اللہ پاک کی ذات نے اپنے پاس رکھا ہوئے ٹھیک ہے تو میں آج آپ کو جو بتانا چاہوں گی کہ جس صورت سے جو میرا ایکسپیرینس ہے جس صورت سے میں نے جو ہے نا مدد لی زندگی میں وہ صورت رحمان ہے اور اس کی برکت سے میری تمام جو کام مشکلے تھی وہ تمام حل ہوئی ہیں اور اللہ پاک کی سب کاموں میں جو ہے نا شفائے اور سب کام جو ہے نا اللہ پاک کی ہر صورت میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی حل ہے کسی نہ کسی مستے کا حل ہے لیکن صورت رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کو پڑھنے سے ایک خاص فضل ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنے لوگ بیمار ہیں وہ مطلب دپریشن میں ہیں یا بیمار ہیں وہ صورت کو پڑھیں صورت رحمان کو پڑھیں دیلی روٹین بنالیں کہ وہ جو ہے نا درود پاک پڑھیں گیارہ مٹ پا پھر درمیان میں تین مٹ پا صورت رحمان لازمی پڑھیں ٹھیک ہے پانچ منٹ لگتے ہیں اس کو صرف پڑھنے میں تو تین مٹ پا صورت رحمان پڑھیں اور پھر دوبارہ گیارہ مٹ پا درود پاک پڑھیں اور آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبور فرمائیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے جب سچے دل سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبور فرماتے ہیں اور کسی دوسرے سے امید رکھنی بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اپنے ساری امید اللہ تعالیٰ سے واپستہ ہیں ہماری اور مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر امید کو جو ہے نا پورا کرتے ہیں ہمارے ہر خواب کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کرتے ہیں تو اپنی اور آپ ایک اور بات اگر آپ خوش ہیں بہت زیادہ یا آپ سکون میں تو آپ کسی کو بنا بتائیں کہ ہاں میں خوش ہوں میں سکون میں ہوں اور جب آپ شکر شکر سیدہ ادا کریں اور شکرانے کے نفل ادا کریں اور شکر اللہ تعالیٰ کا کریں ٹھیک ہے کسی کو حلال آ کر نہ بتائیں کہ نہیں آج میں خوش ہوں مجھے خوشی ملی ٹھیک ہے یا پرشان تو مجھے پرشان کسی کو بنا بتائیں لوگ صرف مزاق اڑاتے ہیں یا لوگ مزاق اڑانا کہہ لیں یا لوگ سے اپنا مطلب ایک دستے کی ٹو لگاتے ہیں تو اصل مدد اللہ پاک کی ذات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی ساری امید اللہ پاک سے وابستہ رکھیں اور اپنا ہر دوک ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کو بتائیں ہر پرشان رضا اللہ کو بتائیں اور believe me کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں اور جب آپ اللہ تعالیٰ سچے دل سے دعا کریں گے اپنا ہر دکھ اپنا بیس فرینڈ اللہ تعالیٰ کو بنا لیں اور ہر بات آپ کہیں جانما سے بیٹھ گر گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ دہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے بہت سے لوگ آج کل دیپریشن میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں انسائیٹی کافی لوگوں کو ہوتی ہے اور دیپریشن تو اتنا بھڑ چکا ہے تو امیر لوگ ہیں تو وہ سکون میں نہیں نہیں ایسی بات بلکل بھی ہے چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ نورمل حالات ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ آج کل ہر کوئی پرشان اور دیپریشن میں ابتلا ہے اور ان سب چیزوں کو حل کیا ہے جب انسان زیادہ دیپریشن میں ہوتا تو کیا کرتا اس کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو دل کرتا نہ اس کا قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے اور وہ صرف نہ اپنے اوپر اس نے سا آرگی ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا تو ایسے لوگ جو دیپریشن کے اشکار ہیں اور اپنی ساری امیدیں چھوڑ چکے ہیں ان سب کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کریں اپنے اللہ سے رابطہ مصبوط رکھیں اور آپ ہر مسئلہ اللہ پاک کو بتائیں اور آپ دیکھیں کہ بہت جلدہ آپ اللہ طرح سے دعا پڑھنا شروع کریں گے اپنا کنیکشن اللہ سے رکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ بہت جلدہ ہر مشکل ہر لوگ ہے اور آپ سکون محسوس کریں گے اور جو آپ لوگوں کے سامنے روتے نہ کہ نہیں مجھے تکلیف ہے یہ مسئلہ نہیں آپ مسئلے تکلیف اللہ کو بتائیں اور نماز پڑھیں اور سجدے میں گرگڑا کے اللہ طرح سے دعا کریں اور آپ دیکھیں گے اللہ ہی جو ہر پرشانی کو ختم کریں گے کافی لوگ ایسے ہیں جو رشتہ کی وجہ سے پرشان ہے کافی لوگ ایسے ہیں جو روز کاری کے وجہ سے پرشان ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جو کرائی کے مکانوں پہ ہیں وہ کرائی وں اپنی تکلیف یا اپنی دکھ ہر چیز کا اللہ پاک سے شیئر کریں اور جس سے آپ فائدہ بھی ملے گا اور اللہ تعالی آپ کو بہت سکون دیں گے آپ خود فیل ہوگا آپ جیسے نماز ملنے شروع کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ اتنا سکون ملنے لگ گیا تو یہ سکون ہمیں صرف اللہ تعالی ہی دے سکتے ہیں تو اگر وہ لوگ جو رشتے کے لئے بھی پرشان ہیں ان کا رشتہ آتی ہیں لوگ بار بار اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں یا رشتہ بھی دکھ نہیں ہوا یا کوئی پرشانی ہے یا اگر آپ پڑھ نہیں ہیں یا کوئی بھی کسی بھی پرشانی ہے ان سب پرشانی وں کا حل صورت رحمان میں رکھا ہوئے اور اگر کوئی بیمار ہے تو مریض ہے کوئی بیمار ہے بہت سیریس حالت میں آپ اس کے کان کے پاس بیٹھ کے صورت رحمان کے دلاوت کریں اور مریض سنیں آپ دیکھیں کہ واضح مریض بھی فرق محسوس کرے گا اتنی برکت ہے صورت میں اور جو اگر آپ دیلی روٹین بنا لیں کہ صورت آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے میں نے خود روٹین بنائی تھی صورت یاسین منزل اور دعاوں کی کتاب ہے میرے پاس وہ انشاءاللہ کس دن میں آپ کے ساتھ دعائیں بھی دعاوں بھی ضرور پڑھنا لیکن صورت رحمان کو آپ پڑھیں باقی صورت کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن صورت رحمان عزم آیا ہو ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ رہی ہوگی میں آپ کیا سمجھ رہی ہوں تو اس کو پڑھیں اپنی ہر مشکل کا حال اس صورت سے لیں رہی تالہ پہ یقین رکھ دعا کریں کیونکہ یہ میرا عزم آیا ہوا عمل ہے اگر آپ کوئی فائدہ ہو تو آپ دوسروں کو بھی فائدہ مجھ چاہئے آپ کے ساتھ میں یہ ویڈیو شیئر کروں اور میں آپ کو پتاؤ کہ ضرور پڑھیں امید کریں میرے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگ ہو کہ اگر اچھی لگ ہے تو لائک کی جی اللہ حافظ